موسیقی 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 اور خاص طور پر کہ ٹریول کریں تو یہ نہ کہہ میں واپس موڑ دیا جائے تو کیا کہیں گے آپ لوگوں جی اس وقت جو ہے پاکستانیوں کے لیے لیگلی کوئی رکاوٹ نہیں ہے اس وقت کیونکہ پاکستان کا نام ان ممالک میں شامل نہیں ہے تو میری ایڈوائز یہ ہے کہ جو ویلیڈ بیزا ہولڈرز ہیں وہ آ سکتے ہیں لیکن اٹرنیز سے کنسرٹ کریں کیونکہ ہر ایک کا کیس انڈیویجول بیسز پہ ڈیسائیڈ ہوتا ہے جب وہ بورڈر پہ امریکہ میں اینٹری کے لیے اپلائے کرتے ہیں تو ان سے سوال جواب کیے جائیں گے اور اس میں یہ آپ کو یاد ہوگا کہ سپٹیمبر 11 کے بعد جو حالات پیدا ہوئے تھے اس میں پاکستانی سٹیزنز کے ساتھ بہت زیادہ قویشننگ ڈیلیز انسپیکشنز بہت سٹرکٹ ہو گئے تھے تو نمبر ون ایڈوائز تو میری یہ ہے کہ ٹریول کرنے سے پہلے اٹرنی سے کنسلٹ کر لیں کسی امیگریشن لوئر سے کنسلٹ کر لیں تاکہ وہ اپنا کیس جو ہے اس کو تاکہ سوال جواب کے لیے وہ پھولی پرپیرڈ ہوں یہ ایک منٹ تھوڑا سا یہ بتائی محمد علی کہ جو پاکستان سے یہ نہیں کہ اگر کوئی ٹریول کر رہے ہیں ہمیں لوگوں نے کہا ہمارے پاس ٹکٹس موجود ہیں جانا ہم نے لیکن اب ہم سوچ رہے وہاں جا کے ائرپورٹ پر بہت تنگ نہ کیا جائے تو جو پاکستان سے جا رہے ہیں ان کو آپ کیا کہیں گے جن کے پاس وزٹنگ ویزا ہے فور ایکزامپل بلکل اچھا سب سے پہلے جو ہے نا وہ ضروری ہے کہ جو پاکستانی جن کا یہاں سٹوڈنٹ ویزا فور ایزامپل ہے یا پاکستانی ڈاکٹرز ہیں جو جے ون ویزا پہ آتے ہیں یا ایچ ون ویزا ہولڈرز ہیں تو میں آپ کا پوائنٹ جو ہے سپیسیفک ٹریول کے حوالے سے اس کو میں بھی ہولڈرز ہیں جن کے امریکہ میں جو بھی لنکس ہیں لائک اگر وہ سٹوڈنٹ ہیں تو یونیورسٹیز کے ہیں اگر وہ ڈاکٹرز ہیں تو ان کے یو ایس ایمپلائرز ہیں اگر فیملی بیسز پہ وہ آتے ہیں ویزا تو ان کی جو امریکہ میں جو بھی کانٹیکٹس ہیں انہیں چاہیے کہ اپنے سینیٹر اور کانگریزمن کو فوری طور پر کانٹیکٹ کیا جائے اور ان کو تفصیلات دی جائیں اور یہ عمل یہاں امریکہ میں بہت آسان ہے وہ گوگل پہ اپنے سینیٹر یا کانگریزمن یا گورنر یا میئر جو بھی ریپریزینٹیو ہے ان کو فوری طور پر کانٹیکٹ کیا جائے اور ان کو یہ بتایا جائے کہ ہم ہمارے اتنے زیادہ تعداد میں پاکستانیز ایفیکٹڈ ہیں تو اس کی وجہ سے امیڈیٹلی نہیں لیکن کیونکہ اس وقت یہ کانگریز اور ایڈمیسٹریشن یہ سارے کورٹ کیسیز کی وجہ سے بہت اس 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 ٹاپک پہ ڈیویلپمنٹس ہوں گے اور پاکستانی کمیونٹی جتنا پریشر ڈال سکے امریکی ریپریزینٹیوز پہ تو ہو سکتا ہے کہ ہمارے خلاف اتنے سٹرکٹ جس کو یہ ایکسٹریم ویٹنگ کہہ رہے ہیں وہ نہ اپلائی کی جائے اچھا اہم بات کہہ رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ جو وہاں پاکستانی امریکن بیٹھے ہیں ان کو چاہیے کہ اپنے کانگریزمن وغیرہ کو کے ساتھ لابی کرے تاکہ پاکستانیوں پہ جو پریشر اگر آنے والا ہے تو اس کو کسی طریقے سے روکیں دوسرا یہ بتائیے جو گرین کارڈ ہولڈرز ہیں بہت لوگوں نے کہا کہ مثلا ایک کسی نے کہا کہ میری والدہ جانا چاہ رہی ہیں پاکستان گرین کارڈ ہولڈر ہیں لیکن میں بھیجنے سے گھبرا رہا ہوں کہ واپس آنے میں کوئی دکت نہ ہو تو ان کو آپ کیا بتائیں گے کلکل اور یہ بہت اہم سوال ہے کیونکہ اس وقت کیونکہ گرین کارڈ ہولڈرز جو ہیں ان کی جو بیسک چیکنگ ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ چھہ مینے سے زیادہ مرک سے باہر نہیں رہے اب مطلب ماضی میں یہ ہوتا رہا ہے کہ بہت سی پاکستانی فیملیز ہیں جن کے بچے امریکہ میں رہتے ہیں والدائیں پاکستان میں رہتے ہیں لیکن گرین کارڈ پہ آتے جاتے رہتے ہیں اپنے بچوں کو وزٹ کرتے ہیں اس میں ضروری یہ ہے کہ وہ اپنے ساتھ تمام ڈاکیمنٹس رکھیں جو یہ ثابت کریں کہ ان کی پرمنٹ ریزیڈنس جو ہے واقعی امریکہ میں ہے تو اس ایشو پہ انہیں پھر اٹرنی سے کنسلٹ کرنا چاہیے کیونکہ اس کے اندر اس طرح کے ڈاکیمنٹس ان کے پاس ہونے چاہیے کہ امریکہ میں ان کا مستقل پتا کیا ہے اس کی کوئی مکان کی لیز یا بینک کے ڈاکیمنٹس یا کوئی اس طرح کا ثبوت کہ وہ وہ امریکہ میں ہی پرمنٹلی رہ رہے ہیں اور ضروری چیز میں ہم کو یہ کہہ دوں کہ اس وقت کچھ میں نے یہ سنا ہے کہ یہ ایک فارم آئی فور زیرو سیون جو ہے اس پہ سائن کروا رہے ہیں امریکن امیگریشن آفیسرز وہ فارم کسی صورت میں سائن مت کریں وان فور زیرو سیون فارم کسی صورت پہ سائن نہ کریں ہا اس کو کہتے ہیں آئی فور زیرو سیون اور اس میں آئی فور زیرو سیون اور اس میں یہ ان کو ڈھڑایا جاتا ہے کہ آپ اپنے گرین کارڈ جو ہے والنٹری ویڈراؤ کر دیں ورنہ ہم آپ کو ڈیٹین کریں گے لیکن یہ بات ٹھیک نہیں ہے کیونکہ اس وقت ان کے پاس حق ہے ایک وکیل کی رہنمائی اور اس کی ریپریزنٹیشن کا اور بہت سارے ابھی بھکلا جو ہیں میں بھی ان تنظیموں کا مطلب ممبر ہوں جس میں امریکن سیول لیبرٹیز یونین امریکن امیگریشن لائرز اسوسییشن میری اپنی لاؤ فرم بھی سہی ہے لاؤ فرم ائرپورٹ پہ والنٹیر لائرز موجود ہیں وہ امیڈیٹلی ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ مجھے لائر سے بات کرنی ہے اور وہ اگر ان سے کہتے ہیں کہ آپ کو امیگریشن جوج کے سامنے جانا پڑے گا وہ ٹھیک ہے جوج کے سامنے ضرور جائیے لیکن اپنا گرین کارڈ کسی والنٹیری آئی پورو سیون پہ سائن کر گے نہ سائن کریں محمد علی بہت شکریہ آپ کا ہم آپ کو پھر تکلیف دیتے رہیں گے بڑی اہم آپ نے معلومات ہماری ناظرین کو دی اور اگر آپ اجازت دیں گے تو آپ کا جو ایمیل ایڈم دے دیں گے تاکہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں آپ نے بھی والنٹیر کیا ہے کہ پاکستانیوں کو اڈوائز کر اور ہیلپ کریں بہت شکریہ آپ کا محمد علی ناظرین ہماری طرف سے اتنا ہی پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی خدا حافظ پاکستان زندہ بات